کتنا منڈیٹری ہے آج کے حالات میں جس سوسائیٹی کا ہم حصہ ہیں بچے ہوں یا بچیاں ہوں سیلف ڈیفنس کتنا ضروری ہے اور تائکو وانڈو جو ہے یہ کس طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے دیکھیں جی جیسے کہ سپورٹس تو سب ہی اچھے ہیں ایک سپورٹس ہے نا کراٹے بھی ایک سپورٹس ہے ایسا لیکن یہ سپورٹس ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے آپ اگر کوئی اور سپورٹس کرتے ہیں فوٹبال کھیلا آپ نے گراؤن میں کھیلا آپ واپس آگے لیکن اگر آپ نے کراٹے یا سیلف ڈیفنس ٹریننگ کی ہے یا اس میں اور بھی مطلب جیسے نینجا ٹریننگ ہے مطلب یہ سارے اسی سے ریلیٹی ہے ایسا تو یہ آٹھ اگر آپ سوے ہوئے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ ٹربل کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں سمجھو ابھی آپ بات کرنے تھی تو یہ آپ کے ویپنس ہیں ایسا تو یہ آپ دکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک سیمپل ہاتھ ہے یہ جو ہے لیکن یہ جب اگر کسی کو ہٹ ہو یہ دائی لوگ یہ کیا تھا وہ یہ ڈھائی کلو کا ہاتھ نہیں وہ ڈھائی کا بھی یہ کم ہے ایس سے بھی دائی ہے میں نے مطلب یہ کہ آئیس بلوکس جو ہیں اسی مطلب آئل بو سے 15 آئیس بلوکس میں نے بریٹ کیے ہیں ایسا کیکشورٹ سے تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی جیسے ابھی ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم نے بہت عرصے سے مجھے 45 years ہو گئے ہیں سکھاتے ہوئے ماشاءاللہ اور میں پائنیر ہو ان چیزوں کا جو فیٹنس سے ریلیٹڈ ہے مارشل آرٹ ہے سر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک اسی شخص کو پروپر اس میں ٹرین کرنے میں دیکھیں مین چیز جو ہے ابھی جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے بھی اس کو کیا ہے میں اس کا پریکٹس ہے جو آپ کو چاہیے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں ملے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ملے آپ کو چار مہینے لگیں گے سال لگے کہ ایک بندہ ٹرین کرنے میں جی مینم جو ہے سکس منتھ آپ کو کرنا ہوگا ایسے ہم نے شورٹ کورسز بھی لیڈیز کو کروائیں ابھی آپ کو پتا ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کچھ سال بہلے ایک رنگ روڈ پہ بھی ہوا شاید تو بہت سے اس ٹائپ ہے تو ہم نے گرلز کو خاص طور پہ پورے پاکستان میں ایک تو کمرشل سینٹر ہے جو آپ پی کریں گے تو آپ سیکھیں گے 99% جو میرے سینٹر ہیں وہ نون کمرشل ایسا نون کمرشل نون کمرشل مینز کہ آپ کو ایک نومینل سے پچاس سو رویہ دینا ہے صرف اس کو اپنے آپ کو ہم اس کو باؤن کرتے ہیں اس کو یہ نہیں ہے اس کو باؤن کرتے ہیں اور صرف دوسرا یہ بھی بتائیے گا اکسر پیرنٹس کے مانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے تو بہت نازوک ہیں خاص با بچیوں کے بارے میں اگر یہ تائکو مونڈو کرتی ہیں یا نینجا ٹریننگ کرتی ہیں تو کہیں گے خودانا خاصتا فریکچر ہونے کا خطشہ بھی ہوتا ہے آپ کی ہڈی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے آپ کو تو اس بارے بھی بتائیے گا کہ کیسے آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو سکھانے والا ٹیچر ہے آیا وہ کوالیفائیڈ ہے یا نہیں ہے ایسا ہمارے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بندے نے ابھی خود نہیں سیکھا تو وہ آگے سکھانا شروع کر دیتا ہے ہر کام کا ایک رولز ہیں طریقہ ہے سکھانے کا اگر آپ نے خود سیکھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بگنرز کو کیسا سکھاتے ہیں جو اس میں سینئرز کو کیسے سکھاتے ہیں بچوں کو کیسا سکھاتے ہیں بڑوں کو ایون کے میرے 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 ملیم ایج کیا ہونی چاہیے بچے لیکن 3 years سے onward ہم 3 سال کا بچہ یہ بچی لے لیتے ہیں ٹریننگ کے لیے لیکن جو میرے بچے ہیں وہ تو 1 and half اور 2 years میں نے ان کو 1 and half years ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے تینوں بیٹے ہیں اور تینوں ایکسپرٹ ہیں یعنی آپس میں بھی وہ فائٹنگ کریں تو آپ نے سوچا ہوگا کہ ان کو بچپن سے ہی ساری ٹیکنکھ ساتھی ہو وہ بچے جب 4-5 سال کے ہوں گے وہ تو ہم سے سکھاتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بچوں نے اگر بڑا بیٹا میرا 26 27 کا ہے تو آپ کو لگے گا کہ اس 27 years اس نے محنت کی ہے اس کی فیٹنیس اس کی سپیٹ اس کا سب کش آپ کو بتائے گا لیکن اس کے علاوہ بھی میرے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں سر بہت انہوں نے اس لئے محنت کی نا کیونکہ ان کے ابا جان ٹائکو وانڈا ایکسپرٹ تھے اب جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں مجھے میں نے میرے لئے پورے پاکستان کے جتنے بچے ہیں میں ان ساروں کو اپنے بچے ہی سمجھتا ہوں ماشاءاللہ 7 لاکھ سے زیادہ پاکستان اور پاکستان سے باہر میرے سٹوڈنٹس ہیں 45 ایر سے میں سکھا رہا ہوں ایسا جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں ہر طرح کے ایک مزدور سے لے کے پرائم نیسٹر تک کیونکہ میں یوگا ایکسپرٹ بھی ہوں تو میں پائنیر ہوں پاکستان میں یوگا میں نے انٹرڈیوز کر آیا تو بہت سے لوگ ہیں جیسے آپ نے فیٹنس کے لئے کہا ہے تو یوگا اس میں انٹی ایجنگ پروگرام ہے کہ آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور میرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں جتنی دادیاں نانی ہیں کیونکہ بڑی شیپ نہیں ہے جتنے دادی نانی ہیں صرف کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لئے ٹائم سپیر کیا اپنے آپ کو ٹائم دیا تو میں یہ بھی چیز ہے اگر جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں جنرے ممبرشپ کرانی ہو یا ایڈبیشل لے یا یا یوگا کے لئے تو وہ کس طرح سے آپ تک ریج کر سکتے ہیں اب تو ماشاءاللہ یہ تو سیونٹیز میں ہوتا تھا جب میں نے اس کو انٹرڈیوز کر آیا کہ بھئی یہ نہیں ہے تو اب تو آپ کے پاس نیٹ ہے آپ کے پاس گوگل ہے آپ کیوں ڈالیں گے تو ایک دم پورا آجائے گا اچھا اب آپ کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جیسے جسرا ہم نے کہا کہ واقعات ایسے ہو رہے ہیں تو پیرنٹس کا ذرا رجان بڑھا ہے دیکھیں ایک تو بڑھا ہے دوسرا ہم نے بڑھایا ہے پچھلے کئی سالوں سے ایک پرابلم آرہا تھا کیونکہ یہاں جو کمرشل سنٹرز ہیں وہ تو انڈور ہیں لیکن جو ہمارے نون کمرشل سنٹرز ہیں وہ انڈور نہیں ہیں کیونکہ اس کے لئے ایک آپ کو پتا اوہر ایڈز کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہم نے گورنمنٹ سے پرمیشن لی جو گراؤنڈ ہوتی ہیں ان میں اور سارا کچھ تو پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ لڑکیاں وہاں آکے نہیں سیکھتی تھی اب کچھ سالوں سے یہ ہوا ہے جیسے کہ ایک گھر میں بھائی نہیں چار پانچ بہنے ہیں یا فادر نہیں ہیں تو ان کے لئے ہے تو اب ان بچیوں کو ہم نے ویل ٹرینڈ کیا ان میں ایک کانفیڈنس ہے مین چیز جو ہے وہ کانفیڈنس ہے لڑنے کے تو بہت دور کی بات ہے نا جی جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے مطلب جو ہے نا میرے سے کوئی لڑی نہیں سکتا تو وہ کوئی آپ کو چھیڑ سکتا ہے آپ نے ایک بار کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ اس کو مڑ کے پوچھ لیں بھی ہاں کیا بات ہے اس کی ویسے عادی جان نکل جائے گی sommی طور پر یا آپ کے 3-4 ایک punch یقید اس چیز آج لیکن ایشا نے سوما있는 dhk میں تین چار جگوں پر ہیں جی جی ایج کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس ایج گروپ کے لوگ کہاں تک سیکھ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ تین سال کا بچہ تو ہم لے لیتے ہیں جی جی ایج لیمیٹ ہے کوئی فرض کریں ایک پینتیس چالیس سال کا پینتالیس سال کا کوئی شخص ہے خاتون ہے یا مرد ہے جی جی وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں درمیان میں آکے لیکن جی ابھی ہمارے ماشاءاللہ که لیمیٹ پر فیفٹی ٹو ان کی ایج ہے ابھی انہوں نے پر پارٹی سپیڈ کیا ہے ابھی انہوں نے چیمپینشپ پہ بھی پارٹی سپیٹ کیا ہے ان کی بیٹی نے پر وارڈ کیا تو کفٹی تو کوئی ایج ہی نہیں ہے بھات سمجھے نا خوشاتھ تیل این آپ کر سکتے ہیں پارٹی سپیڈ ایج ہر بھی پارٹی سپیڈ ایج کچھ وہ پارٹی سپیڈ کی اور پھر یہ ہے کہ جو بڑی ایج کیا ان کے لیے ہم نے شارٹ کورسز رکھیں تاکہ وہ شارٹ ٹائم میں انہیں تو دی پوائنٹ سیکھنا ہے سمجھے نا جیسے آپ کو کوئی آپ کو کوئی موبائل چیننے لگا یا ویسے آپ کو کوئی آپ کا پرس یا کوئی سنیچ کرنے لگا تو وہ شارٹ ملد ہے یعنی آپ پاکستان میں ہر بندے کو آپ اس کو ویپن نہیں دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا چلتا پرتا ویپن ہے اگر آپ سیلپ ڈیفنس یعنی کراچی مگر آپ رہتے ہیں تو کراچی بھی سن لیں اگر آپ کو کوئی موبائل کر چیننے آرہا ہے لیکن اگلے بندے کے باس گن ہو دیکھیں گن یہ بھی ٹیکنک سوتی ہوں کہ آپ کیسی طرح اس سے گن چین لیں دیکھیں اس پہ یہ میں تو مسورہ دوں گا اگر موبائل ہو تو دے دیں زیادہ فنکاری کے چکر میں جہاں سے ہاتھ دو بیٹھیں اگر ان کے گن لے کر آئے تو وہاں پہ تائی کونڈوں آپ کو بندے کی کوئی نہیں آپ سے ٹیکنک بتائیے گن چین سے آپ کی ٹیکنک سوتی تو جہاں جہاں بھی چرارٹ میں پولیس فورس کو انٹی نارکوٹیکس جتنا تو اس سب کو مجھے ہی جانا پڑتا تھا تو میں مطلب میں بڑی سٹرگل کی ہے بڑا میں نے اس چیز کو لوگوں کو awareness دی ہے ایک ایک شہر میں جا کے یہ تو ابھی سوشل میڈیا ہے پہلے تو صرف پی ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی پہ جتنے پروگرامز ہوتے تھے وہ میں کرتا تھا جتنے بھی نلام گھر دلدار پرویز بھٹی ہے آپ شہد جانتے ہیں تو میرا مقصد یہ ہی تھا کیونکہ میں نے جیپین میں یہ ہی دیکھا کہ اس گیم کا کیا فائدہ ہے اس گیم کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ ڈسپلن سیکھتے ہیں آپ تمیز سیکھتے ہیں جو کہ اب نہیں ہے اب کسی سکول میں چلے جائیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ٹیچر کی کوئی کسی کو نہیں پتا بڑا کون ہے تو یہ اس گیم میں آج بھی مجھود ہے ہمارے ہمارے جتنے ادارے ہیں تو آپ کا کسی سکول کے ساتھ آج کل بہت سکول کے اندر بھی ہیں اور میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں کیونکہ میں تو ایک ان میں ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک پودا لگایا تھا تو مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ میں جگہ جگہ اب یہ آپ جتنے بھی جتنے بھی پارک ہیں ان میں دیکھتے ہیں صبح یوگا کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ ہیں تو آج سے 45 years پہلے تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ یوگا کی چیز ان دی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے سا لیکن مجھے خوشی ہے کہ جو چیز میں نے شروع کروائی تھی اس کے لئے سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ لوگ سب کرتے ہیں آپ نے جو بتایا جو پی ٹی وی کے دور سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی پرولونگ جدوجود ہے جو ابھی تک چل رہی آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سالوں میں جس مقام تک آپ تایکوانڈو کو لے کر آنا چاہتے تھے دیکھیں جی ہمارے اپنے طور پہ تو آج بھی ہم لگے ہوئے ہیں لیکن آپ آپ جانتے ہیں اب بس وہ آپ کو بتا ہمارے ملک میں کریکٹ کے علاوہ کوئی اور سپورٹس کو وہ نہیں کیا جاتا دوسرے سے یہ بھی ایک چیلیس تو ہے آپ دیکھیں کہ جب سے یہ گیجٹس آئے ہیں سوشل میڈیا آیا ہے ہم لوگ سب خود بشمول ہم بھی بہت سہل ہو گئے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں تو بچوں کو ان کے گیجٹ سے نکال کر باہر میدان میں لے کر آنا یہ بھی تو ایک بہت بہت اچھا ہے بہت کیوں ہیں کیونکہ جو بچے ابھی یہ موبائل یوز کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کیسیز آتے ہیں کہ کسی کا سپائن کا ایشو ہو گیا ہے کسی کا سروائیکل ہو گیا اسی شیپ میں بیٹھا ہے تو کئی گھنٹے بیٹھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا غلط اینگل میں بیٹھا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک چیلنج آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ نہیں نکالیں گے گراؤن تک نہیں لائیں گے تو بچے کل کو بڑے سلو بڑا ان کے جو ہے لائف سٹائل بڑا وہ لیزی ٹائپ ہوگا تو میرا تو سب پیرنٹس کو یہ کہ کوئی سپورٹس کروائیں مارشل آٹ کا یہ فائدہ سب سے بڑا کہ ایک تو بچہ سیلڈیفنس ٹریننگ سیکھتا ہے فٹ رہتا ہے ڈسیپلن سیکھتا ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز چوٹے بڑے کی استاد شاگیرت کی یہ نہیں ہیں بچے کو اچھے بڑے کی اب جو جتنے میں نے سینٹرز پاکستان میں بنایا ہیں ان کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ تھا کہ جتنی بیاد حیبٹس ہیں بیاد حیبٹس means سیگرت نشا وان ویلنگ یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جب ایکسٹر انرجی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو مسیوز کریں گے آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گی سیر یہ تایکوانڈو کا جو کھیل اور جودو کاراتے یہ دونوں سیم کریں گے اس میں کوئی ڈیفرنگو ایک کورین آٹ جو ہم لوگ کراتے ہیں اس کو ایسے کاراتے ہی بولتے ہیں تایکوانڈو جیسے دیکھیں اس میں ہر ہر کنٹری نے اپنے سٹائل کا ایک نام رکھتی ہے جیسے کہ تایکوانڈو کورین ہے اور جیپنیز جونسا ہے انہوں نے کاراتے کیا ہے تھائیلینڈ میں جو ہے ان کا مویا تھائی ہے کیک باکسنگ ہے تو مختلف ان کے نام ہیں لیکن یہ کہ ایک ہی چیز اس کے کہیں آپ کے لئے ایسے نوجوان جو نشے کی لت میں مبتلا ہیں اور گھر والے بہت پریشان ہیں آپ کو پتا ہے آج کل ڈیپریشن کتنا زیادہ ہے تو لوگ بہ آسانی نشے کی طرف کیجے جلے جاتے ہیں تو ان کو اس نشے کی لت سے نکالنے کے لئے تایکوانڈو یا یہ یوگا کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیسے آپ اس میں ان کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں بہت بہت سے زیادہ ایکشلی آپ کو خود پتا ہوگا کہ ایکسسائز ایک خود اڈکشن ہے جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کی بوڈی اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا دل کرتا ہے کوئی چیز مس ہوگی ایسا تو ایکسسائز خود ایک اڈکشن ہے اور اچھا کام کا اڈکٹ ہونا اچھی بات ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے پاس ابھی بہت سے لڑکے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس نے ہمیں مطلب بتایا ہے چپ کر کے کہ ہمارے بچوں کا یہ ایشو ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کو اس طرف لائے جائے اس کو ایکسسائز کا ایک نشہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہوئے ہیں مثلا میں ہنڈر پرسن تو نہیں کہہ سکتا لیکن اللہ کا شکر ہے تو کوئی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں ٹھیک ہے اور یہ رجحان پیدا ہو بھی رہے بہت شکریہ وسیم طعی صاحب آپ کے وقت کا